بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کھانا چاہیے کون لوگ ہیں جن کو انڈا نہیں کھانا چاہیے اور کن لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے اور ایک اہم سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا انڈا موسم گرمہ میں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ سردیوں میں تو انڈا کھاتے ہیں لیکن گرمیوں میں اس کا استعمال بلکل نہیں کرتے کیا ایسا کرنا درست ہے یہ سب ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انڈے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور وہ خاص فائدہ کیا ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لہذا ضروری ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک دیکھا جائے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو انڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انڈے کے اندر بہت سے مفید وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کو وائٹیمنز کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ کیا گرمیوں میں انڈا کھانا چاہیے یا نہیں تو یاد رہے کہ اکثر لوگ انڈے کو موسم سرما کی غزہ خیال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسم گرمہ میں بھی انڈا اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ موسم سرما میں یہ خیال بالکل غلط ہے کہ انڈے کا استعمال گرمیوں میں نہیں کرنا چاہیے ماہرین کے مطابق انڈا پروٹین فوسفورس اور کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ بچوں کو ناشتے میں انڈا اور دودھ دینا ضروری سمجھا جاتا تھا کیونکہ والدین یہ یقین رکھتے تھے کہ بچوں کی غزائی ضروریات کے لیے یہ دونوں اشیاء کافی ہیں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ انڈا جسم کو مستعد فعال اور چست رکھتا ہے اور غزائیت کے اعتبار سے بہترین غزا ہے بچوں کی نشنما کے لیے مفید ہے امراض کے خلاف مدافعی نظام کو مضبوط بناتا ہے انڈے میں امائنو ایسٹس اور اومیگا تھری ہی نہیں بلکہ اہم حیاتین اور نمکیات موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کا سبب بنتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ زردی بسارت دماغ کے لیے مفید ہے اور اس میں موجود ایک انصر کولیسٹرول کو خون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے دوران خون اور آسابی نظام کو بہتر بناتی ہے انڈے میں موجود حیاتین اس میں موجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت بڑھا دیتے ہیں یوں انڈا جسم کے ہر حصے کے لیے مفید ہے خون کے سرخ خلیے بڑھاتا اور کینسر سے بچاؤں میں مدد دیتا ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈا ایک ایسی خوراک ہے جس کو بچپن میں ہی شروع کر دیا جائے اور تمام عمر جاری رکھا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق انڈے میں اٹھارہ قسم کے امائنو ایسٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشو نما کے لیے ضروری ہے اور وہ خوراک کے دیگر اجزاء کو بھی جزوے بدن بناتے ہیں امائنو ایسٹس دماغ اور جسم دونوں کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں جسم میں شکست و ریخت کے عمل کو متوازن بناتے ہیں ورنہ جسم میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ان قابل تحلیل مادوں کی مدد سے ہمارا جسم ہارمونز پیدا کرنے میں مدد لیتا ہے ان ایسٹس کی مدد سے حازم رتوبات مدافیتی نظام کو مضبوط بنانے والے خلیات پیدا ہوتے ہیں یاد رہے کہ جانداروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اتنے امائنو ایسٹس نہیں رکھتی جس قدر انڈے میں موجود ہوتے ہیں انڈے میں موجود وائٹمین ای کے باعث خون کے تھکے بننے کی نوبت نہیں آتی انڈے صرف مردوں کیلئے ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہیں انڈے کی زردی میں کئی اقسام کی چکنائیاں توانائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جبکہ سفیدی میں بھی ایلومین اور پروٹینز ہوتے ہیں اور ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ روزانہ ایک انڈا اور ایک گلاس دودھ کا استعمال زندگی بھر کے لیے اچھی صحت رکھنے کی مترادف ہے تو دوستو پھر سوچنا کس بات کا آج ہی سے انڈے کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں اور ساتھ میں دودھ کو بھی اپنی روزانہ خوراک کا حصہ بنائیں صحت ہے تو سب کچھ ہے اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے یاد رہے کہ انڈے کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ درست ہو انڈے کے استعمال کے طریقے کے حوالے سے چند تجاویز جان لیں تاکہ آپ انڈے سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں یاد رہے انڈے کو کبھی تیز آگ پر نہیں پکانا چاہیے اور نہیں زیادہ سخت پکانا چاہیے زیادہ پکانی کی صورت میں انڈے میں موجود سفیدی اور زردی کے جوہر معصرہ زائل ہو جاتے ہیں تیز آگ پر انڈے میں موجود پروٹین زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اسی وجہ سے عام طور پر انڈے کو ہاف بوائل پکاتے ہیں تاکہ جوہر معصر زائل نہ ہو انڈے کو ابال کر چھیل کر زردی سمیت کھایا جاتا ہے بعض لوگ کچھا انڈہ ہی پی جاتے ہیں مگر مناسب طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو پانی میں اتنی دیر تک ابالا جائے کہ سفیدی پک جائے اور زردی پک جانے کے قریب ہو یعنی پورے طریقے پر نہ پکے پھر اس انڈے کا چھلکہ اتار کر ذرا نمک اور مرچ چھڑک کر کھایا جائے ایک دوسرا طریقہ ہاف بوائل کھانے کا یہ ہے کہ انڈے کو دودھ میں پھینٹ کر شہد ملا کر پینا بھی مفید ہے یعنی انڈے کی سفیدی اور زردی نکال کر صاف پیالے میں رکھیں اور اس کے اوپر جوش کھایا ہوا دودھ ڈال کر پھینٹ لیں پھر شہد ملا کر نوشجا کریں انڈے کی زردی میں کل انڈے کی دو تہائی چکنائی ہوتی ہے انڈے کی سفیدی میں حیاتین بے اور پوٹیشم ہوتے ہیں لمحیات کی مقدار مکمل انڈے کا ایک تہائی ہوتی ہے اور اس کے سوا انڈے میں کچھ نہیں ہوتا لہٰذا جب انڈا کھائیں تو ادھورہ نہیں بلکہ مکمل کھائیں تاکہ ساری غزائیت ایک ہی وقت میں مل جائے پیارے دوستو چلی اب بات کرتے ہیں انڈے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی اور اس خاص فائدے کی جس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اولاد نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انڈا کیوں نہیں کھاتے دوستو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انڈا کھانا مرد حضرات کے لیے مفید ہے اور یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا استعمال خاص امراض میں کروایا جاتا ہے دوستو ایک بات یاد رہے کہ فارمی انڈے کی جگہ اگر دیسی انڈا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو فوائد بیان کیے گئے ہیں یہ دیسی انڈے سے تو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن فارمی انڈے سے یہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ پولٹری فارمنگ میں انڈے اگرچہ قدرتی طریقے سے ہی حاصل ہوتے ہیں لیکن کم وقت میں زیادہ منافع کی خاطر بہت سے مصنوعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ پولٹری فارمنگ کے لیے اور چوزوں کو جلد بڑا کرنے کے لیے یعنی انڈوں کے قابل بنانے کے لیے مصنوعی ہامونز اور کیمیکلز کھلائے جانے لگے ہیں اسی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فارمی انڈے مقوی غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں ماہرین طب و صحت دیسی انڈوں کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں دیسی سے مراد فطری طریق سے حاصل کردہ انڈے ہیں مغرب میں اب دیسی یعنی فطری طریق سے پیدا ہونے والی اشیاء کے لیے آرگینک کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے آرگینک انڈے ان آرگینک اشیاء کی قیمت فارم کی اشیاء سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ فطری اور مقوی غزہ کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ مسنوعی فارمنگ کے انڈے مقوی غزہ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ بہت سے امراض کا سبب بھی ہیں جن میں جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی شامل ہے اس کے نتیجے میں بلڈ پیشر بڑھ جاتا ہے اور امراض قلب جنم لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب ماہری نتب لوگوں کو زیادہ انڈے کھانے سے منع کرتے ہیں اور عوام میں بھی انڈے کھانے کے حوالے سے پہلے والا رجحان نہیں رہا اگر انڈے کا استعمال ہو رہا ہو تو زیادہ رغبت سے نہیں ہے دیسی انڈے میسر ہوں تو ان کی غزائی افادیت میں کسی کو شک نہیں ہے لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیسی انڈے کے استعمال کو ترجیح دی جائے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ